بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہاں یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتی ہوں سب قائد سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہیں جناب 26 ستمبر کو ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے سوری اور وہ ویڈیو ہے جی ایکس گوئرنر سند کی جی ہاں محمد زپیر صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں وہ مختلف لڑکیوں کا ساتھ مختلف مقامات پر مطلب ان کی برہنہ ویڈیو ہے مجھے شاید میں آپ کو ویڈیو تو نہیں دکھا سکتے ہیں لیکن پوری ڈیٹیل آپ لوگوں کو ضرور پتاؤں گی لڑکیوں کو سب برہنہ کر کے نوکری کا جھانسہ دے کر ان کو سب ویڈیو بنائی گئی ہے اور اس کی بیچے پوری کہانی کیا ہے میں آپ کو ویڈیو میں مکمل تفصیل دوں گی اور آگے چل کے تمام بڑے بڑے انکشافات کروں گی آپ کے سامنے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنے اور اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سی میری چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی موجود بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیں جناب اب میں بتاتی ہوں ماملہ ہے کیا 26 ستمبر کو ایک ہوتی ہے ویڈیو وارل ٹھیک ہے 26 سپٹیمبر کو ایک ویڈیو وارل ہوتی ہے جو ہے ایکس گورنرسن کی جو کہ محمد زبیر صاحب ہے جن کا تعلق کس سے ہے جی نون لیک سے ٹھیک ہے اور ان کے ایک بھائی بھی ہیں اسد عمر صاحب جن کا تعلق کن سے ہے جی پی ٹی آئی سے دونوں بلکل اگنسٹ پارٹی کے یعنی کہ ایک پی ٹی آئی میں کام کرتا ہے تو دوسرا کرتا ہے نون لیک میں تو اس پر کئی بار مطلب ان کو نا جو محمد زبیر صاحب نے کئی بار یہ تنازات کا شکار رہتے ہیں کچھ نہ کچھ جیسی وجہات آ ہی جاتی ہیں سامنے اب میں آپ کو بتاتی ہوں پیچھے کی پورے کا پورا پلندہ کیا ہے جناب 22 ستمبر 2020 کو تلت حسین نے ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے نون لیک کے نمائندے کہا تھا کہ نون لیک کے نمائندے نے ڈی جی ایس پی آر سے ملاقات کی ہے اور آپ کو بتاؤں کہ جس دن 22 ستمبر کو یہ ٹویٹ آتا ہے 23 ستمبر 2020 کو نواز شریف اور مریم نواز کی پیشی بھی تھی یہ دالت میں جس پر ایک صحافی نے سوال کیا تھا صحافی کا نام تو مجھے اچھے سے یاد نہیں ہے اب انکہ صحافی نے سوال کیا تھا کہ آرمی چیف اور آپ کے نمائندے کی سننے میں ایک ملاقات ہوئی ہے یعنی کہ نون لیک کے نمائندے کی چیف آرمی سٹاف سے ڈی جی ایس پی آر سے ملاقات ہوئی جس پر مریم نواز نے بڑا واضح کہتا تھا نہیں ہمارے کسی نمائندے کی ملاقات نہیں ہو اور کسی کارکوم کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی جس پر انہوں نے واضح انکار تو کر دے لیکن کچھ ٹائم بعد ہی ڈی جی ایس پی آر نے بڑا واضح کر دیا اور انکشاف کیا کہ ہم سے محمد زبیر دو دفعہ مل جکے ہیں دو ملاقات انہوں نے کی ہیں اور ڈی جی ایس پی آر نے اس کو بڑا کلیرلی بتا دیا تھا اچھا جی اس کے بعد گیارہ نومبر کو محمد زبیر نے ایک نیجی ٹیوی چیلنگ یعنی کہ پبلک ٹیوی آتا جو اس پر انٹرویو دیا کہا کہ میرے لوگ یہ لوگ میرے پر سوال اٹھا رہے ہیں اور اب میرے بیڈروم تک بھی پہنچ رہے ہیں اور کچھ نہ ملا تو ذاتی چیزوں پر سوال اٹھانا شروع کر دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ محمد زبیر صاحب کو پہلے سے ہی خدشہ تھا کہ ان کی کوئی اس طرح کی ویڈیو بارل ہو سکتی ہے ان کو کوئی پرسن سٹف لیک ہو سکتا ہے تو انہوں نے اس کے بارے میں پہلے ہی ایک چینل پر جا کے انکشاف کر دیا تھا کہ یہ لوگ اب میرے بیڈروم تک پہنچ رہے ہیں اور میرے بستر تک رسائی کر لیے لوگوں نے اور میری مطلب یہ معاملات اس طرح سے شروع کر دیا ہے ان لوگوں نے ان کو کچھ نہیں ملتا ہے تو یہ آپ کے بیڈرومز اور لیونگ ایریاس میں آکے اس کی مطلب اس کو انکشافات کرنا شروع کرتے ہیں پھر کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ کی فیملی کو بھی تھریٹس مل رہے ہیں کہ ہم آپ کی مزید ویڈیو بارلز کر دیں گے یا کچھ اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں گی تو انہوں نے اس میں کہا تھا کہ میں جب لہور جاتا ہوں اور جہاں 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 مجھے گاڑی فولو کرتی ہے اور کوئی بندیاں ہیں جو مجھے فالو کرتی ہیں مجھے ڈاؤٹ ہے اور ان لوگوں نے میری فیملی کو بھی تھریٹس دیا ہے کہ جاپکر شوہر ہے لڑکیوں کو نوکرے دینے کے جھانسہ دیتا ہے ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے یا ریپ کرتا ہے یا برہنہ ملکہ فرکات کرتا ہے ان کے ساتھ محمد زبیر نے کہا کہ میری گاڑی کو تو فالو کیا جاتا ہے لیکن اب مجھے چیز کیا جا رہا ہے کہ میری بیگم کو بھی تھریٹس مل رہے ہیں میرے بچوں کو بھی تھریٹس مل رہے ہیں اس میں ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ دس لڑکیاں کے ساتھ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جگہوں پر زیادتی کی جو انہوں نے یہ ویڈیو زیادتی ہے میں زیادتی کہوں گی کہ اگر نوکری کا جھانسہ دے کر ویڈیو بنائے گئی تو وہ زیادتی کے زمرے میں آتی ہے اب ایک اور بہت بڑا سوال ہے کیا سرکاری عہدے کا غلط استعمال کیا ہے ان لوگوں نے اور کچھ لوگ سرکاری عہدے کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس طرح لوگوں کو حراسہ کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں نوکریوں دیں گے اور نوکریوں کا جھانسہ دے کے ان کے ساتھ فزیکل ہوتے ہیں جسمانی تعلقات استعمال کرتے ہیں اور پھر اب آپ کے مائنڈ میں سوال آ رہا ہوگا جو محمد زبیر کے ویڈیو ہے برہنا ویڈیو اس دس لڑکیوں کے ساتھ کیونکہ یوتیپ پالیسی کے اکارڈنگ میں وہ ویڈیو دکھا نہیں سکتی ہوں وہ دکھانے کے قابل ہے بھی نہیں ہے وہ برہنا حالت میں دس مختلف جگہوں پر دس مختلف لڑکیوں کے ساتھ نظر آئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب ان کی جو ڈیفرنڈ 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 جگہ پر وائرل بھی ہو رہی ہیں میں آپ کو اس کی اور بھی ڈیٹیل بتاؤں لڑکیوں کے نام ہے دس لڑکیاں ہیں جن کے ساتھ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جگہوں پر ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں جن کے میں سے ایک کا نام ہے جی صدرہ دوسری کا نام ہے گزل تیسری کا نام ہے ویوش شوتھی کا نام ہے لائبہ یہ وہ لڑکیاں ہیں جو محمد زبیل کا شکار ہوئی ہیں جی ہاں شکار اس لی کہوں گے کسی کو نوکری کا جھانسہ دیکھ ان کو جسمانی تعلقات استوار کرنا اور اس طرح کی حرکتیں کرنا تو اس کو پھر یہی کہہ سکتے ہیں جو بھی انہوں نے یہ لانتان والا کام کیا بڑا سلتا ہے اب سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ ایک لڑکی ہے جس نے بڑی حمد کر کے جرد کا مزارہ کیونکہ موجو محمد زبیل صاحب ہے وہ ایک ایکس گوئرنر ہے چکے ہیں ان کا بڑا پارٹی میں ہاؤ ناؤں ہیں پاکستان مسلم لیگ میں ان کے بڑی پیشان ہیں اور ان کے اپنے بھائی مسلم لیگ پی ڈی آئے میں ہے پاکستان تحریک انصاف میں آسد عمر صاحب ان کا ایک بڑا مطلب روب دب دبے والی فیملی ہے لیکن ایک لڑکی نے پھر بھی بہت ہی حمد جرد کا مظاہرہ کر کے سامنے آئی ہے اور سامنے آ کے اس نے بڑا واضح کیا ہے کہ یہ بندہ ہے یعنی کہ جو محمد زبیل ہے اس نے ویڈیوز بائرل کروائی ہے اور یہ ویڈیوز لگیں کن کے ہاتھ حساس ادارے ہیں پاکستان کے ان کے ہاتھ یہ ویڈیوز لگی ہیں جس پر اس لڑکی نے اپنا ایک بیان بھی ریکارڈ کروایا ہے تاہل وہ اتنا ایک شبیم تک لوگوں کے پاس نہیں اس کی رسائی ہوئی ہے لیکن یہ حساس اداروں کے پاس بیان بھی ہے لیکن اب بات یہ ہے کہ ان کا ایک دوست تھا جس کو وہ شہری شہری کہتے ہیں اور وہ دوست کون سا کردار ادا کر تھا وہ کر رہا تھا بیچ کا وہ جو تے نا وچولے والا یا سوگلتکار والا وہ کردار ادا کر رہا تھا کیونکہ جو شہری ہے وہ محمد زبیر کا ایک دوست بھی ہے بہت پکا ان کا رازدان بھی ہے ان کا وہ پکتے ہیں پارٹنر ویسا والا crime پارٹنر جس کو ہم کہتے ہیں وہ ان کا crime پارٹنر بھی ہے اب سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اگر ویڈیوز شہری نہیں بناتا رہا تو ویڈیو کس نے بنای ہے اور یہ ویڈیو اس لیے بناتے تھے لڑکیوں کے ساتھ جب یہ فزیکل ہوتے تھے جسمان تعلق کرتے تھے ناؤگریوں کا جانسہ دیکھے کراچی کے مقلف مقلف ہوتلز میں بلایا گیا ہے جس میں آواری ہے پی سی ہے اس کے بعد فارم ہاؤسز کی ویڈیوز ہیں یہ ایک جگہ کی ویڈیوز نہیں ہیں یہ کوئی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ دس سے بارہ جگہوں کی ویڈیو ہیں اور جگہ جگہ سے مواد اکٹھا کر کے اس کے ایک ویڈیو بنائی گئی ہے جو دو ڈیفرنٹ کی ہیں جو لیک کی ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ ویڈیو بنائی کیسے نہیں کیونکہ اب جس نے بھی یہ ویڈیو بنائی بنوائی تو انہوں نے خود تھی یہ بات تو سامنے آگئی کیونکہ انہوں نے خود اس لیے بنوائی تھی تاکہ ہم لڑکیوں کو جھانسہ دیں گے ان کو ورگلائیں گے اور ان کو مجبور کریں گے وہ بار بار اس طرح سے جسمانی تعلقات کا کے لیے ان کے لیے ہاں کر دیں اوکے کر دیں مطلب پرابلم نہیں کریں یعنی کہ ورگلانے کے لیے بلیک میل کرنے کے لیے یہ ویڈیوز بنائی گئی تھی لیکن یہ ویڈیوز ان کے اُلٹا ان کے پرحاوی ہوگی وہ اس لیے کیونکہ کسی حساسدارے نے اس کو لیگ کر دیا اب سوال یہ ہے کہ محمد سبیر نے کہا تھا پہلے سے بھی کہ مجھے یا میری فیملی کو تھریٹس مل رہے ہیں کیا پلاننگ ہے یا نہیں پلاننگ ہے اب اس پر لوگ مزید ڈسکرشنز یہ کر رہے ہیں کہ اگر اس طرح کے بڑے بڑے عہددار سامنے آئیں گے اور یہ حرکات کریں گے تو پھر مطلب کسی وہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو گورنمنٹ کے بہت بڑے عہددار بن کے بیٹھتے ہیں اور لوگوں کو تو پرٹیکشن دینے کے لیے بیٹھتے ہیں ان کی باتوں کو سننے کے لیے ان کے حل نکالنے کے لیے پروبلمز کے سلیوشنز نکالنے کے لیے بیٹھتے ہیں لیکن اگر اس طرح کے لوگ اس طرح سے لڑکیوں کو بلاتے ہیں ورگلاتے ہیں پہلے میں نے سوچا کہ میں اس کے انسٹرگرام پہ لنک دوں ویڈیو کا تاکہ آپ لوگ میرے انسٹرگرام یعنی کہ شمزہ سابر حارس میرا انسٹرگرام ہے وہاں جا کے دیکھ لیں لیکن اب میں وہ انسٹرگرام پہ اس لئے نہیں دے رہی کیونکہ مجھے وہ ویڈیوز پرسنلی دیکھتے ہوئے بھی اور اس کو لگاتے وقت بھی اتنی ہی شرم آ رہی ہے لیکن میں اس پر کھل کے بات اس لئے کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کے کالے بھیڑوں کی سچائی معلوم ہو اس کے آگے مزید کیا کہا جو چینجز آتے رہیں گے میں آپ لوگوں کو فوراں بتاتی رہوں گی اس کے متعلق آپ لوگوں نے میری چینل کو دیکھتے رہنا ہے اور آپ لوگوں نے اگر میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی موجود بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیں تاکہ اس کیس سے متعلق جتنی بھی اہم انکشافات ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچیں اور یہ جتنی بھی ڈیٹیلز میں نے آپ کو دی ہیں یہ وہ ڈیٹیلز ہیں جو ریالٹی بیسٹ ہیں یہ میرے الفاظ نہیں ہے لیکن یہ ریالٹی بیسٹ ہیں بہرحال میری چینل کو سبسکرائب کر دیں کمنٹ سیکشن میں کے ویڈیو کو اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ